سر ریٹس تو اس قدر زیادہ ہو گئے کہ یہ گریب بندے کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں یہ چیزیں سٹور میں بھی سامان ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے سٹور میں سامان سٹار یہ بھی ہو سکتا ہے چالیس سے پچاس کے پرسنٹ کے درمیان چیزوں کے ریٹس یہاں سلاب آگیا یہاں آگ لگ گئی ہے یہ حکومت کو چاہیے کہ اس پہ کچھ نظرسانی کی جائے کوئی کنٹرول کی جائے گریب عوام کے مارے بھی ہے لیکن کچھ بتا رہے تھے کہ راستے میں کوئی گاڑیوں کی کہ یہ جو ہماری حکومت ہے ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ بھائی جا کے پوچھنا چاہیے پوچھنا چاہیے لوگوں سے کہ بھائی آپ کی چیز کیسی ہے آپ کس طرح پر اس وقت میں موجود ہوں پشابر موڈ اتوار بازار کے گیٹ کے باہر جہاں پہ آپ میرے بیکگرانڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اتوار بازار میں سامان خید و فروخت کے لیے کافی لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک ہے فلڈ جب سے آیا ہوا ہے سبزی فروٹ اور تمام چیزوں کے ریٹس ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں لوگ اسے کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں ریٹ کتنے زیادہ ہوئے ہیں کیا وجوہات بنی ہیں کس حد تک امپیکٹ پڑا ہے اس کا مارکیٹ پر اور اس کا کیا حل ہے کیا کرنا چاہیے آئیے جانتے ہیں لوگوں کے نام کے سر کہاں سے آئے ہیں میرا نام محسن ہے سر محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ اتوار بزار میں آپ آئیں تو جو سبزی فروٹ کے ریٹس ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جب سے فلڈ آیا ہوئے ہیں اور چیزوں کے سٹاک ویرا کی صورتال بنی ہے ریٹس زیادہ ہوئے ہیں یا شاٹیج ہوئی ہے کوئی سر ریٹس تو اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ یہ گریب بندے کی پونچ سے دور ہو گئیں ہیں یہ چیزیں پیاز جو ہے ابھی پیاز کا لے لیں نارملی چیزیں تقریباً ہر سالن میں ہر آنڈیا میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لے لیں تو وہ چار سو پانچ سور پہ دڑی ہو گیا ہے اس طرح تو وہاں سلاب آ گیا ہے یہاں آگ لگ گئی ہے چیزوں کو اس قدر آگ لگ گئی ہے کہ آپ گریب بندے کی پونچ سے پالسیز تو ایک طرف ہیں یہ تاجروں کا بھی ہمارے عوام کا بھی ہاتھ ہے ہم نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں چیزوں کا یہ ہماری عوام کے اوپر کیوں نہیں کرتے ہم ہم تو نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ہر کسی کا اٹھاتے ہیں کوئی بندہ چلا جائے کسی کو کوئی ضرورت پڑ جائے ہم دیکھتے ہیں ٹائم ہے موقع ہے بس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو کون پکڑے گا ہے تاجر جو مہنگائی گا حکومت کو چاہیے گورنمنٹ چاہیے ان کو پکڑے اتوار بزار ہم آتے ہیں تقریباً ایک اتوار بزار نہیں تو دوسرے لازم ہی آتے ہیں اور جو اس بار ریٹ دیکھنے میں ملے ہیں کافی فرق ملے ہیں آئی تھنکس چالیس سے پچاس کے پرسنٹ کی درمیان چیزوں کے ریٹ اضافی ہو گئے ہیں کیونکہ گریب عوام ہے وسائل کسی کے پاس ہے نہیں ہر کوئی روزگار ہے بیس بیس ازار کی مزدور لوگ ہیں لیکن اس مہنگائی میں بیس ازار یا پچیس ازار روپے کی مزدور کو گزارا کرنا بہت مشکل ہے اور چیزوں کے ریٹ دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے یہ حکومت کو چاہیے کہ اس پہ کچھ نظرسانی کی جائے کوئی کنٹرول کیے جائے گریب عوام کے بارے میں سوچا جائے آج جب کیا خیدنے آئے تھی اور کیا ریٹ ملا ہو تھا یہ سر آج کچھ میں آپ نے ہفتہ گزارنے کے لیانے سے آپ نے کوئی چیزیں خریدنے آجاتا سبزی وغیرہ فروٹ وغیرہ تو لیکن جو چیزیں پہلے تقریباً سو روپے میں ملتی تھی آج وہ ڈیڑھ سو سے ایک سو اسی روپے میں ملی ہیں اور ریٹ بلکل دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہے اس پہ حکومت کو کیا لکھا اس کا ذمہ دار کون ہے یہ تاجر لوگ ہیں یا پھر گورنمنٹ پولیسیز نہیں تاجر لوگ کبھی قصور نہیں ہے گورنمنٹ پولیسی کو میں ایک سور وار ٹھہرا ہوں گا کیونکہ اگر گورنمنٹ کوئی اس کے بارے میں پلان نہیں کرے گی سوچے گی نہیں تو کیونکہ تاجر لوگوں کو بھی جس طرح چیزیں مہنگی مل دیں گے پھر وہ ہمیں زیادہ مہنگی سلاف سے کچھ بلکل تھوڑی مہنگائی ہوئی ہے لیکن کچھ بتا رہے تھے کہ راستے میں کوئی گاڑیوں کی پرابلم تھی کوئی پل کی پرابلم تھی کوئی پانی کی وجہ سے وہ سارا سسٹم ہوگا ابھی کچھ کچھ بالی ہوگی ہے اور کچھ ریڈ ڈاؤن ہونے شروع ہوگئے جو ریڈ بڑھائے گئے تھے اس کا ذمہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہے یہ جو لوگ تاجر ہیں یہ جو چیزیں بیجتے ہیں یہ ہیں یا پھر گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں سر یہ کچھ کیسرائیاں ہو سکتی ہیں لیکن سٹور میں بھی سمان ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے سٹور میں سمان ہوتا ہے اس کی وجہ سے سلاب کی وجہ سے ہم نے مہنگائی کے ریڈ خود آپ کی ہیں آج سے دو دن پہلے جس چیز کا ریڈ دو سو روپے تھا اسی کا ریڈ آج وہی چیز پڑھی ہے لیکن اسی کا ریڈ آج چار سو روپے ہو گیا اور اس سے آگے اگر دو دکانے آگے جائیں اور وہ بیچ رہے تیس سو روپے اور اس سے آگے تو وہ دو سو روپے میں بھی نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم اس سے زیادہ چیز مہنگی بیچیں ہم اس سے مہنگی بیچیں ہم اس سے مہنگی بیچیں جس وقت سے بھائی مہنگائی ہوتی ہے یہ جو ہماری حکومت ہے ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ بھائی جا کے پوچھنا چاہیے پوچھنا چاہیے لوگوں سے کہ بھائی آپ کی چیز کیسی ہے آپ کس ریٹ پر بیچ رہے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے تاجر بھائیوں کو خصوصی دیکھنا چاہیے کہ بھائی جو ہمارے غریب وہ عام ہیں ان کا خیال رکھیں آپ زیادہ چیز مہنگی نہ بیچیں کیونکہ اگر یہ چیز نیاز نہ زیادہ مہنگی بیچیں تو تاجر بھائی لوگ ہیں ان کو پیسے نہیں جا سکتے جس وقت سے یہ ان کو مہنگی چیز بیچنی پڑتی ہے وہ پھر مہنگائی ہو